محمد شہزاد ایک بار پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم ہیڈ لائٹ کا جو ڈیمر بٹن اسٹالیشن ہے وہ سیکھیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایک لائٹ انجن پر چال رہی ہے اور دوسری ہم نے ایک بیٹری پر کی ہے ایک ہی بلے پر دونوں کنیکشن ہم نے کی ہیں تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وائرنگ کو نقصہ آنا پہنچے اس تمام چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیسکرس ہوگا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس لائٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس جو ٹورز ہونے چاہیے ان میں سے سب سے پہلے ایک سکرو ڈائیور ہے ہمارے پاس چار موالا ٹھیک ہے جی اور ایک ہمارے پاس یہ پلاس ہونا چاہیے اچھے ٹورز ہوں گے تو اچھا کام ہوگا اور یہ اپشنل ہے آٹھ نمبر کی ٹیگوٹی اگر نہ ہو تو چار موالا جو سکرو ڈائیور ہے اس کے ساتھ کام چل جائے گا ایک عدد ٹیپ کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑی سی لگے گی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں ہیڈ لائٹ کا ایک بلب چاہیے سٹینلے کمپنی کا جو کہ ہونڈا سیونڈی کا اوریجنل بلب آتا ہے نا وہ ہمیں چاہیے سٹینلے کمپنی کا ایک بلب چاہیے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں عبد کھاتا ہوں سٹینلے ٹھیک ہے جی یہ نیچے آپ بارڈر کورڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے جو نام ہے وہ منشن کر دیا ہے سٹینلے بلب یہ آج کل تقریباً ایک سو اسی سے دوستوں کے درمیان ملے گا آپ کو کسی بھی موٹ سیکل مکینکی کی دکان سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہونڈا کے جہنین بلب ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہوتی ہے نا وہ بہترین ہوتی ہے اس کی ترو نائس ہوتی ہے تو ابھی جی ہمارے پاس یہ جو چیزیں ان سب تیزوں کے علاوہ ایک ہمارے پاس یہ آن آف بٹن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میرے پاس پرانا بڑا ہوئے آپ نے نیا لگا لینا ہے میرے پاس پرانا بڑا ہوا تھا تو میں نے وہی یوز کر لیا ٹھیک ہے جی اس کو گریپ بٹن بھی بولتے ہیں یہ تقریباً اسی سے نوی روپے کا کسی بھی موٹ سیکل مکینکی کی دکان سے آپ کو مل جائے گا تو جی ابھی یہ دو تمام چیزیں ان کی مدد سے معاملہ سیٹل کریں گے اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز دعا دو آپ کو سٹینلے کا بلب ہونا شرط نہیں ہے اگر ہو تو بہترین ہے ٹھیک ہے جی باقی شرط نہیں ہے آپ کے پاس اگر دوسرا بلب ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آئی اب ہم اس کی فٹنگ کرتے ہیں انسٹالیشن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے سب سے پہلے ہنڈل کے اوپر یہ جو آن آف بٹن ہے گریپ بٹن جس کو بولتے ہیں یہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم سکوڈ ایور کے ساتھ ٹائٹ کریں گے اس کو لگانے کے بعد پھر باقی کام اگلام کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہے فٹ کر دیا ہے یہ تھوڑا سا میرا جاں پرانا بٹن ہے تو تھوڑا سا ہارٹ کام کر رہا ہے چلو یہ ایشو نہیں ہے آپ کا نیا ہوگا آپ نے پریشانی ہونا ہے تو اس کی جو وائرز ہیں یہ ہم نے یہاں سے نکال دینی ہے یہاں پہ ہم نے ہیڈ لائٹ کے اندر اس کی جو وائرز ہیں نا جو ہم نے آن آف بٹن لگایا ہے اس کی وائرز ہم نے ہیڈ لائٹ میں لے کر جانی ہے تو یہ ہم جی ہیڈ لائٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور یہاں پر ہینڈل کڑی بھی لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو وائر کور بھی بولتے ہیں وائر کیچر بھی بول لیتے ہیں جو آپ کے نظر میں ٹھیک ہو تو جی اگر اسی طرح اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو آئیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کے جو وائرز ہیں وہ گریپ میں لے لی ہیں اب ہمارے پاس دو وائرز یہ ہیں ٹھیک ہے جی اور دو وائرز ہمارے پاس ہیڈ لائٹ ہولڈر کی ہیں ان کا کنیکشن ہم نے کام بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں طریقہ کار اب آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ ہمارے پاس یو بیلو کلر کی وائر ہے نا یہ ہیڈ لائٹ کے جو ہمارے پاس ڈیمر ہوتا ہے نا ہاف سوری فول اور لو بھالا فل جو پوائنٹ اس کی یہ وائر ہوتی ہے تو جو ہم نے آن اوف سوچ لگایا ہے بٹن لگایا نا گریپ بٹن جس کو بولتے ہوں اس کی ماری پاس دو وائرز آئیں ہیں ایک وائر ہم نے لگا دنیا بلیک جیک میں جو کے بیٹری کا مین سوچ میں سے بیک گرانٹ آتا ہے نا بلیک سوچ بلیک جیک ہے جو ٹھیک ہے جی یہ سوچ میں سے آتا ہے مین سوچ میں سے اس میں لگا دینی ہے دوسری وائر ہمارے پاس جو بچی ہے جناب تو وہ اس کا کنیکشن میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے یہ جو ہیڈ لائٹ کا بلب ہم نے سٹینلے کا لیا ہے یہ ہم لگا دیں گے اس کے اندر تاکہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو سکے تو یہ دیکھیں جی یہ بلب ہم نے لگا کے اس کا جو ہولڈر ہے وہ لگا دینا ہے تو اس کے جو کنیکشن ہے وہ آگے چل کر آپ کو اچھا یہاں پہ نا دو کنڈیشنز ہیں میں آپ کو سمجھا دوں ایک اور چیز کہ یہاں پہ دو کنڈیشنز ہیں وہ یہ کہ آپ نے اگر تو جس ہیڈ لائٹ ہی چلانی ہے جہاں بیک لائٹ جہاں میٹر والی وائر نہیں چلتی آپ کی تو آپ بلکل ایزی کنیکشن کر سکتے ہیں یہاں پر وہ ریکٹی فائر جو ٹرانسٹر ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک کنیکشن یہاں پہ کہا دیا جو اون اوپ بٹن کی دوسری وائر بچی تھی ہمارے پاس اس کا کنیکشن ہم کریں گے جو کہ بلو وائر ہولڈر میں جاری ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا دوسرا کنیکشن کر دینا ہے ٹھیک ہے آپہ جے تو یہ دیکھیں جناب ہم نے یہ کنیکشن یہاں پہ کر دیا ہے ابھی میں آپ کو چلا کہ دکھاتا ہوں تو جو کے دوسری کنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ یہ ہوگا کہ انجن پر لو لائٹ چلے گی اور جو بیٹری کے ساتھ ہم یہ کنیکشن کریں یہ چلے گا بیٹری کے ساتھ اون آف بٹن کے ساتھ ٹھیک ہے جی месте تو یہ میں آپ کو ابھی چلا کے دکھاتا ہوں کوشش کر کرنا آپ کے چلا کے دکھاؤں تو یہ ہم نے کنیکشن یہاں پہ کر دیا ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ٹیپ ضرور کرنی ہے آپ نے ہر چیز کے اوپر ٹھیک ہے جی تو ابھی میں آپ کو ہیڈ لائٹ سے چلا گے دکھا تو یہ دیکھیں اس کا شیشہ ٹھوٹا ہے وہ بعد میں میں نے چینج کر دینا ہے وہ ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ آن آف بٹن پر چل رہی ہے یہ ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہے اچھا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ہیڈ لائٹ کا بٹن سوری بیک لائٹ بھی چلانی ہے میٹر کی لائٹ بھی چلانی ہے تو آپ کو ایک ریکٹیفائر لگانا پڑے گا بارہ مورٹ کا ٹھیک ہے جی اس کو بارہ مورٹ ریکٹیفائر بولتے ہیں اس کو ریسسٹن بھی بولتے ہیں بارہ مورٹ ریکٹیفائر عام طور پر اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اوپر نام آ پڑ رہے ہیں یہ ریکٹیفائر آپ کو کسی بھی الیکٹرونکس کی دکان سے جہاں پر ٹیپ بغیرہ ڈیک بغیرہ کا سمان ملتا ہے نا وہاں سے آپ کو دس سے پندرہ روپے کا مل جائے گا تو اس کو آپ نے لگایا ہے نا یہ جو اس کا وائٹ بارڈر ہے نا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنے اس کا وائٹ بارڈر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے جو کے اوپر سے وائر آ رہی ہے نا ہماری اون آف سوچ میں سے اس کے ساتھ ہم اس کا وائٹ بارڈر والی سائیڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ کنیکشن ہم نے یہاں پہ کر دینا ہے نیچے جو ہمارے پاس بیلو کلر کی وائرز ہیں نا دونوں ان کو دونوں کو آپس میں ملا کے جو ریکٹیفائر ہے اس کا دوسرا حصہ ہم نے اس کے س ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو کہ ہمیں اون آف سوچ لگا ہے اس میں سے کرنٹ تو آئے گا لیکن جب ہیڈ لائٹ پر یہ چلے گا اس کا بیک کرنٹ جو ہے وہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں کنیکشن اس کے ساتھ کر دیئے ہیں تو ابھی میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ نے ٹیپ ضرور کرنی ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بائیک سٹاپس ٹارٹ ہے یہ اوپنٹ یہ دیکھیں جب اب ہم اونو بطن دبائے گے Colombia تیز ہو جائے گیجئے دکھتے دن کی روچی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں رائے میںット старے ل bureت یہ بلکل کہہ لیں کہ ایزی سسٹم جو میں نے انسٹال کیا ہے نا آپ کو بلکل ایزی آپ کو سمجھ جائے کے ایک جن اکشن میں آپ کو ایسی جو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو پلیس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آٹنے کو بٹن ضرورت بھائیت ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ